اسلام علیکم ہا اس وقت میں گلمت گوجال میں موجود ہوں آج ہمارے جو قائد عمران خان فارمل پرائم میسٹر آف پاکستان عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ عملہ ہوا ہے اور اس کا برپور مضمت کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ گوجال کے ہمارے ٹائگرز ہیں تو ابھی ہم جانا چاہیں گے نجیب اللہ خان سے السلام علیکم نجیب بھئی کیا کہنا چاہیں گے ہم نے بھار رہا اس پیڈی ایم کے کٹ پتلی کو آگاہ کیا ہوا تھا یہ اپنے ہر قسم کی اٹھگنڈے استعمال کرتے رہے یہ ہماری طرف سے لاس وارننگ تھی ان کو اور یہ لاس وارننگ ہم انہیں کہیں دفعہ دے چکے تھے کہ عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے اس کو اگر آپ نے کروز کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی ان سے ان بجا دیں گے آج اس پیڈی ایم نے ہمارے ریڈ لائن کو چھونے کے کوشش کی زندگی اور موت اللہ کے آتھ میں ہے اور اللہ نے عمران خان کو زندگی دی اس پر ہم سب اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکریہ بھی عدا کرتے ہیں اور وہ جو ہمارا ہیرو ہے جو نوجوان ہیں جس نے عمران خان پر جو فائرنگ ہو رہا تھا اس بندے کو جو پگڑنے کی کوشش کی ہم تمام دوست تمام ٹائگر اس کو سلام پیش کرتے ہیں وہ نہ صرف اس نے وہاں پہ ہماری اجون کو بچایا باقی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو بلکہ پورے پاکستان کے مستقبل کو بچایا ہے اور انشاءاللہ اب جو ہماری یہ ریلی ہوگی ہماری جو آگے ریلی ہوگی ہم نے یہی سوچا تھا اور امن طریقے سے ہم اسلام آباد تک مارچ کریں گے لیکن جو یہ رانہ سنواللہ کتے کا بچا اس نے جو غلط اکنڈے استعمال کیے اب میں بتانا چاہوں گا اب گلگت بلتستان کا تھرڈ ٹائگر اپنی پھل تیاری کے ساتھ آئے گا اور رانہ سنواللہ آپ اپنی اسلام آباد کے پندرہ کلومیٹر کے اندر آپ بچ سکتے ہو تو بچو اور یہ ہماری طرف سے یہ جو کراکرون کے ٹائگرز جب پہنچ جائیں گے وہاں سے خیبر پختونخا کے ٹائگرز جب پہنچ جائیں گے پنجاب کے ٹائگرز جب پہنچ جائیں گے کراچی کے ٹائگرز جب پہنچ جائیں گے تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گے تمہیں واشروم کے اندر بھی چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے ہم اور انشاءاللہ ہماری یہ ریلی اب جو ہمارے ساتھ ہمارے خان کو ہمارے ریڈ لائن کو انہوں نے ٹچ کی ہے اور میں آج اپنے تمام گلگت بلتستان کے ہر ٹائگر کو یہ کہوں گا کہ اب ہماری آخری ریڈ لائن ہے اگر اب بھی ہم اپنے فل تیاری کے ساتھ نہیں جائے تو ہم پہ اندران خان کا وہ ایک کترہ کا خون بھی جو اس کا بہا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس دفعہ اس تیاری کے ساتھ آئیں گے ہم دو دفعہ یہاں سے گئے ہیں ہم نے ان کو دکھایا ہے آپ سب تیار ہو تیار ہو اور اس دفعہ جب ہم جائیں گے اسلام آباد ان کو رانہ صلی اللہ اور بیلی ایل پی تی یاد رکھنا آپ کا ہر گولی کا حساب ہم جبل دیشت گے حساب ہم جبل دیں گے اور انشاءاللہ اسلام آباد کا جو چھوٹا سا ایریا تم لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے اٹھا کے پورا پاکستان تیاری کی انصاف کا بنا کے واپس انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمارے یہاں بچائے گا پاکستان امران خان امران خان امران خان کان بچائے گا پاکستان امران خان امران خان امران خان امران خان امران خان کے اوپر جو قاتلان حملہ ہوا ہے ہم اس کی برسپور مضمت کرتے ہیں اور یہاں جو ٹائر وغیرہ جلا رہے ہیں گلمت کو جال میں تمام پی ٹی آئی ٹائگرز یہاں موجود ہیں تو ہم اس اتجاج کے حوالے سے اور امران خان کے اوپر جو قاتلان حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں مزید جانا چاہیں گے پی ٹی آئی کے ٹائگرز ہیں نو آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے یہاں پر پروٹسٹان جو موجودہ ناہل حکومت جو بائیس کلومیٹر اسلام آباد پر حکومت کر رہا ہے انہوں نے ہمارے خان پر ہمارے مرشد پر جو ہے قاتلان حملہ کیا ہے ہم اس کی برپود مضاہمت کرتے ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہے ہمارے ریڈ لائن اور ان لوگوں نے آج ہمارے ریڈ لائن کو جو ہے کراس کیا ہے تو میں یہاں پہ آج اس پلیٹ فارم سے پرانہ سناؤلا کو جو ہے برپور انداز برپور الفاظ میں جو ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی گلگت بلتستان کے ٹائگرز جو ہے رکیں گے نہیں یہ ضرور اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور آپ کو جو ہے شکنے کی جگہ نہیں ملے گی ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ایک ٹائگرز جنہوں نے خان صاحب پہ پائر کرتے ہوئے بندے کو جو پگڑا اس کو دبوچہ میں اس کو خراجی تیسن پیش کرتا ہوں اصل میں وہ ہمارے پی ٹی آئی کا جو ہے آج یہاں گلگت گوزال میں گوزال کے تمام ٹائگرز یہاں پہ اتجاج کر رہے ہیں آج جو ہمارے قائد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کام برپور مضمت کرتے ہیں تو یہاں گوزال کے ہمارے بزرگ بھی ٹائگر اور جوان بھی سارے یہاں پہ اتجاج کے لئے آئے ہوئے ہیں تمام دیکھنے والے دوستوں کو میرے طرف سے سلام میں مجھئیر لاحظہ پہ ایک عام شہری پاکستان کا یہاں پہ اپنا تحریک جو ہے میں اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کرانے یہاں پہ آیا ہوں تحریک انصاف کے دوستوں نے جو احتجاج کا یہاں پہ انقاد کیا ہے میں اس کی جو ہے پرپور طریقے سے اس کی تائید کرتا ہوں کیونکہ لیاقت علی خان سے لے کر یہاں تک ابھی تک کسی کو انصاف نہیں مل سکی ہمارے عدلیاں ہو یا ہمارے دوسرے ادارے میں صرف یہاں پہ یہ ریکسٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس کے بعد پاکستان کے ہر شہری کو اس کی زندگی کا تحفظ جو ہے یہاں کے اداروں کے اوپر ہے کہ آپ ان کی جو ہے آزادی اظہار رائے کو بھی آپ لوگ جو ہے یقینی بنائے ان کی زندگی کا تحفظ بھی آپ لوگ یقینی بنائے ہم جو ارشد شریف ہو صحافی ہو یا عام ہمارے کوئی ایم پی اے ہو یا عام کوئی شہری ہو جہاں ہے ملک کے کسی کونے میں بھی جس کے ساتھ نائنصافی اور بے دردی کے ساتھ قتل ہو جاتا ہے ہم جو ہے ان کی برپور اس وقت اس پلیٹ فارم سے مضمت کرتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ یہ کیکیچ ہے ہمارے شہرگ ہے ان پلینڈ یہاں پہ جو ہے ہمارے جو یہاں پہ تحریک انصاف کے دوست جمع ہوئے ہیں انہوں نے احجاج کی کول دی ہے تو یہ ایریا جو ہے ٹوریسٹ کے حساب سے عمران خان کی ویجن کے حساب سے ایک ایمیر جن ٹوریسٹ سپورٹ ہے تو ٹوریسٹ ہمارے یہاں ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم ان کو اپنے بھائیوں کو یہاں روڑ پہ سفر ہونے دیں تو میری ریکویسٹ ہوگی تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ ہم جو یہ آپ لوگوں نے اپنا تحریک کا جو ایک احتجاج ریکوڈ کر آیا پورا من احتجاج میری ریکویسٹ ہوگی آپ سب سے کہ آپ ہمارے جو ٹوریسٹ حضرات یہاں پہ ہیں ان کو ان کی جو سفر پہ ہیں ان کو جو ہے اجازت دی جائے تاکہ یہ اپنے خیر و آفیت اپنے سفر پہ روانہ ہو سکے اور ہماری دعا ہے کہ جو اس وقت جو ہے زخمی حالت میں ہسپیتالوں میں ہیں اللہ ان کو جو ہے صحت دے دے اور جو ہوئی جو شہید ہوئے ہم ان کے ساتھ ان کے ساندان کے ساتھ دلی تازیت کرتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہوگی ابھی جو ہے پی جائے کے تمام دوستوں سے وہ جو ہے اپنے احتجاج کو پورا میں خریفت سے اگر وہ ختم کرے تو مہربانی ہوگی آپ سب سے سلام تو چونکہ ہمارا آج شرف پروٹسٹ ریکوڈ کرنا مقصد تھا آج ہم نے اپنا پروٹسٹ ریکوڈ کیا ہوئے ہاں پہ اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کا اگلے لائی عمل کا انتظار کریں گے اگلا لائی عمل جو بھی ہوگا پھر انشاءاللہ اس مطابق ہم چلیں گے یہاں پہ چونکہ ہمارے خان صاحب کے ویجن کے مطابق جو وزیر نے کہا کہ کافی روڈ پہ کافی زیادہ ٹورسٹ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بھی ٹورسٹ سفر ہو جائے تو آج کی جو ہمارے پروٹسٹ ہے ہم یہی سے سلوز کر رہے ہیں تو میں تمام ٹائگرز کا جو یہاں پہ آج آئے ہوئے ہیں اور اس پروٹسٹ میں انہوں نے عصہ لیا میں ہر ٹائگر کا ہر شہری کا فردن فردن بہت زیادہ شکریہ عطا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے لائی عمل کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں اسلام آباد کے لئے اسلام آباد جانے کے لئے اپنی برپور تیاری کے ساتھ ہم انشاءاللہ جائیں گے اور بہت شکریہ آج تمام دوستوں کا اللہ حافظ